انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی فیملی کی صحت کے بارے میں آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی آگاہے کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے ویکسین ویکسینیشن کے بارے میں ہم تین مضامین آپ کے خدمت میں پیش کر سکوئے ہیں اب چوتھا مضبون ویکسینیشن کا آپ کی سماعت کے نظر ہے ویکسین جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت اہم بہت بہت خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کرتا ہے دو سے چار ماہ کی عمر میں بچوں کو عموان جن امراض سے بچاؤ کے ٹیکے لگا جاتے ہیں ان میں خنناک یعنی کہ ڈپتیریا، تشنج، ٹیٹینس، کالی کھانسی، ووپنگ کف، پولیو اور ہیموفلس انفلنسا ٹائپ بی اہم ترین ہیں بچوں کے لیے یہ بیماریاں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں اس بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے خنناک یعنی کہ ڈپتیریا ایک سنگین نویت کی بیماری ہے جس کا آغاز گلے میں خراش سے ہوتا ہے اور پھر بہت جلد بچہ اس کے وجہ سے سانس لینے میں دشاری محسوس کرتا ہے خنناک کا ڈپتیریا جسے کورنی بیکٹیریم ڈپتیریری کہتے ہیں ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو ایگزو ٹاکسن پیدا کرتا ہے یعنی کہ زندہ حالت میں ایسے ٹاکسن پیدا کرتا ہے جو کہ خون کے اندر جذب ہو کے آسابی نظام اور دل پر اثر کرتے ہیں اس طرح یہ بیکٹیریہ جو ایکسو ٹاکسن یعنی کہ زہر پیدا کرتا ہے اس سے دل اور آسابی نظام متاثر ہوتے ہیں اور حالت زیادہ خراب ہو جائے تو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہیں برطانیہ میں خرناک یعنی کہ ڈپتیریہ کے ٹی کے مطارف ہونے سے پہلے ہر سال اس کے ستر ہزار مریض منظر عام پر آتے تھے جن میں پانچ ہزار لکمیں عجل بن جاتے تھے یعنی کہ اتنی زیادہ تعداد میں موت واقعہ ہو جاتی تھی تو اس طرح یعنی کہ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری خطرناک ہے کہ اس کے اندر اگر صحیح طرح علاج نہ کرایا جائے تو موت واقعہ ہو سکتی ہے خرناک کا علاج جو ہے وہ فوری طور پر ہاسپٹل میں کیا جانا چاہیے تشکیش لیبارٹری میں کی جانا چاہیے تشکیش ہو جائے تو فوری طور پر ہاسپٹل مریض کو لے جانا چاہیے جہاں پر اس کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے اور آئیسولیشن وارڈ میں رکھنے کے بعد اس کو انٹی ڈپتیریا ویکسین دیے جاتے ہیں تاکہ جو زہر بن چکا ہے پور نیٹ ٹلائس ہو جائے اور اس کا اثر ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ انٹی بائیٹی کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور اگر سانس پر رکاوٹ ہوتی ہے تو سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ڈپتیریا بہت خطرناک بیماری ہے اور اگر کسی کو ڈائیگنوزز ہو جائے بچے کو تو فوری طور پر اس کو خاص فٹلائس کرنا چاہیے کیونکہ وقت زیاد کیا تو اس کی وجہ سے ہم بار بار بیماریوں میں یہ کہتے ہیں if time is lost life is lost تو اس طرح ان بیماریوں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ time بہت اہم ہوتا ہے اگر گھر میں سانس رک گیا اور وہاں پر اس کو طبیعی امداد نہ مل سکی تو موت واقع ہو سکتی ہے تشنج یعنی ٹیٹینس ٹیٹینس وہ بیماری ہے جو آسابی نظام کو متاثر کرتی ہے اس کا بیکٹریہ کو کلاوسٹریٹیم ٹیٹینائی کہتے ہیں کلاوسٹریٹیم ٹیٹینائی بیکٹریہ جو ہے وہ مٹی گرد اور اس میں موجود ہوتا ہے اور عام طور پر اگر گندے اسٹرومنٹ استعمال کی جائیں خاص طور پر جو کہ گھر میں جیسے ڈیلیوری وغیرہ کروائی جاتی ہے اور دائی دائی ہیں اور جو خواتین جو اس قسم کے کام کرتی ہیں ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ اسٹلائزیشن کیا چیز ہے تو وہ عام چیزوں سے ہے یعنی کہ وہ پوری ڈیلیوری کا پروسس کرواتی ہیں اس کنڈیشن میں ٹیٹینس بچوں کو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو نیو بارن بیبیز ہیں ان کو ٹیٹینس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ کلاوسٹریٹیم ٹیٹینائی بھی ایک ایگزو ٹاکسین پیدا کرتا ہے اور یہ ایگزو ٹاکسین جو ہے وہ ڈائریکٹلی آسابی نظام پر اثر کر کے اور پٹھوں میں ایٹن یعنی مسلز میں ایٹن پیدا کرتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے آخر کار مریض زندگی کی باری بازی ہار جاتا ہے اس بماری کا سبب وہ جرسیم ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے جو کہ مٹی اور گوبر میں پائے جاتے ہیں اور جسم میں زخم لگنے یا آبلے کے پھٹنے کے بعد دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ تشنج کی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اصل میں یہ بیماری خاص طور پر وہ جرسیم جو ہیں جسم میں داخل ہو جائیں تو ہی لگتی ہے اسٹرمنٹ کے ذریعے لگتی ہے یا جیسے ہم نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کی کنڈیشن میں لگتی ہے تو اس حوالے سے ماں کو دورنگ پرگنسی ہی اس کے ویکسین دے دی جاتی ہے تاکہ بچوں میں پیدا ہوتے وقت اچھی خاصی انٹی بارڈیز پہلے سے موجود ہوں کہ اگر کوئی اس قسم کا جرسیم داخل ہو جائے ان کی کسی زخم میں تو انٹی بارڈیز اس کو نیٹرلائز کر سکیں کالی خانسی جسے ووپنگ کف کہتے ہیں کالی خانسی کا طبی نام پرٹوسیس ہے اور اسے ووپنگ کف بھی کہتے ہیں اس مرض میں طویل دورانی کی کھانسی کے دوریں اٹھتے ہیں یعنی کہ مریض جو نا کھانستا 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 رہتا ہے اور کھانستے کھانستے مریض بے دم ہو جاتا ہے بعض اوقات کالی خانسی کی شکایت دس ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے کالی خانسی کا سب سے خطرناک خطرہ ایک سال سے کم عبر کے بچوں میں ہوتا ہے ان شیر خوروں کے لیے یہ بیماری جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے عام طور پر زیادہ عمر کے بچوں کے لیے یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی کالی خانسی کے ویکسین کے استعمال سے پہلے برطانیہ میں عوصتاً ایک لاکھ بیس ہزار بچے اس میں مطلع ہوتے تھے اور اس میں تقریباً نائنٹی ٹو انتقال کر جاتے تھے تو یہ اس بیماری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف دے کاسی جو ہے وہ بہت مریض کو اور بچوں کو بہت تکلیف ہونچاتی ہے اب ہم آتے ہیں پولیو کی طرف پولیو ایک خطرناک مرض ہے پولیو کا بہت آسان علاج یہ ہے کہ اس کا ویکسین دے دیے جائے بچوں کو تو پولیو نہیں ہوتا مگر ہمارے پاکستان میں ابھی تک پولیو جو نہ ارڈیکیٹ نہیں ہو سکا ہے ابھی تک اس سال میں یعنی کہ یہ جو دو ہزار گیارہ کا سال ہے اب تک ایک سو سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں پولیو دراصل ایک وائرس کا نام ہے جس سے جس کے بیماری کو پولیو مائلائٹیز کہتے ہیں جو آساب بھی نظام پر حملہ آور ہوتا ہے اور پٹوں یعنی مسلز کو مستقل طور پر مفلوج کر دیتا ہے اگر پولیو وائرس کا اثر سینے کے پٹوں یعنی کہ مسلز اور دماغ پر بھی ہو جائے تو بچی یا بچہ زندگی سے ہاتھ دو بھیٹتا ہے پولیو سے بچاؤں کے ٹی کے ایجاد ہونے سے پہلے برطانیہ میں تقریباً سالانہ آٹھ ہزار بچے اس سے مفلوج کر دینے والی بیماری سے مبتلا ہوتے تھے تاہم پولیو مہم کی کامیابی کے بعد گزستہ بیس سال سے برطانیہ میں قدرتی طور پر پولیو کے انفیکشن کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا اور اسی طرح بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس کے اندر پولیو تقریباً ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے مگر اب بھی پاکستان انڈیا اغوانستان وغیرہ میں پولیو کے کیسز اب بھی ظاہر ہوتے ہیں اس قسم کا آخری کیس برطانیہ میں نائنٹین ایٹی فور میں دیکھا گیا تھا پاکستان میں بھی ہر سال پولیو بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی مہم چلائی جاتی ہے جس میں اگرچہ کامہ بھی تو حاصل ہوئی ہے لیکن ادم دلچسپی اور بعض علاقوں میں جہالت کی وجہ سے خاطر کا نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے اور گائے گائے پولیو کے نئے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں انفلونزا انفلونزا ایک انفیکشن ہے جس کی باس ہیموفلس انفلونزا ٹائپ بی جرسو میں ہوتے ہیں اس انفیکشن سے بعد میں مزید خطرناک قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس میں خون کا زہر آلود ہونا یعنی سیپٹی سیمیا سیپٹی سیمیا یعنی جراسیم جو ہے وہ خون میں داخل ہونے کے بعد سارے جسم میں پھل جاتے ہیں اور ان کا ٹاکسن جو ہے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے اس کنڈیشن کو سیپٹی سیمیا کہتے ہیں تو زہر آلود نمونیا اور گردن توڑ بخار یعنی مینجائیٹس بھی شامل ہے اگر یہ جراسیم دماغ کی پرتوں میں پہنچ جائیں تو سیویر مینجائیٹس ہو جاتی ہے گردن توڑ بخار جسے کہتے ہیں اور اس میں مریض جو ہے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے اور اس کو جھٹکے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ واضح رہے کہ اپٹیٹس بھی ویکسین سے بچے کو صرف اس گردن توڑ بخار سے تحفظ مل سکتا ہے جو ہیموفلس انفلنزا ٹائپ بی جراسیم سے لاکھ ہوں اگر گردن توڑ بخار کا سبب کوئی اور وائرس یا جراسیم ہے تو اس ٹیکے سے اس کو تحفظ نہیں مل سکتا جو تحفظ یعنی جو بیماری کا ویکسین ہے اسی بیماری کو تحفظ فرام کر سکتا ہے ہیموفلس بی جراسیم سے جو خطرناک بیماری لاکھ ہوتی ہیں اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں انفلنزا بی ویکسین کی مستمل ہونے سے پہلے برطانیہ میں ہر سال کم عمر بچوں میں اس کے تقریبا آٹھ سو کیسز دیکھے جاتے تھے لیکن اس ویکسین کے بعد ان کی تعداد تقریبا ختم ہو چکی ہے تو یہ ہم نے آپ کو بیماریوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے کیا خطرے ہوتے ہیں بہرحال سب سے اہم یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے جن لوگوں نے یہ مضمون سنا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی گائیڈ کریں کہ ویکسین لگانا انتہائی ضروری ہے آج کل ہر جگہ ویکسین موجود ہے اور بچوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ویکسین لگاتے ہیں اور سرکاری اصپیدال لوگ میں بھی ویکسین آویلیبل ہوتے ہیں تو اس خطرناک بیماریوں سے بچے بچے رہیں گے